آج کی جو پریس کانفرس ہے جیسا کہ آپ ہمارے پیچھے لگے ہوئے بینر پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے بانگلہ دیش میں جو ایکٹروسٹیز ہو رہی ہیں اگنسٹ اولیدیس مائنارٹیز ہم اس کو کنڈم کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہم ڈیفرنٹ سوشو پولٹیکل آرگنائزیشنز ہیں ہمارے ساتھ جے کے کرسچن سبا ہے ہمارے پاس بودھس سوسائیٹی آف انڈیا ہے اور باقی بھی سلسطہ ہیں جے کے پیپلز مومنٹ ہے اور سیکھ مشنریز ہیں تو مقصد یہ ہے کہ بانگلہ دیش میں جو مائنارٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا اس کے ہم کڑی سے کڑی نندہ کرتے ہیں اور ہم بھارت پر یہ زور دے رہے ہیں کہ یہ اس کھٹے کا اس علاقے کا اس کھیتر کا بہت بڑا دیش ہے اس کو وہاں پہ پیس ریسٹور کرنا چاہیے اور مائنارٹیز جو جان مان کا نسان ہوا ہے ان کے پلیسز آف وارشپ کو ان کی بزنس اسٹیابلشمنٹ کو جو ڈیمیج ہوا اس کو کمپنسیٹ کیا جائے اس کے ساتھ ہم جو وہاں پی انٹرم گورنمنٹ بنی ہے اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں مسٹر محمد یونس جو نوبل لوریٹ ہیں ان کے ہم بیان کا ویلکم کرتے انہیں کل یہ کہا کہ اگر وائلنس نہیں رکا تو میں ڈیزائن کر دوں گا اسی طرح ریلیجنس اپیئرز کے جو ایڈوائزر ہیں خالد حسین انہوں نے کل بیان دیا اور ایک اور بڑی جو صبح سے میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کل ہندو بودیس اور کرسچین یونٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ محمد یونس سے اور پولیس جو ابھی آپ کسی ساتھی نے سوال کیا تھا کہ کیوں ہوا پولیس سکیشن ڈلائے گے کیونکہ وہاں پہ ایک پیپلز اپرائزنگ کے نتیجے میں وہاں کی فاشی بادی سرکار کو گرائے گیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے لیکن اس کے بعد وہ پولیس کیونکہ وہ بلی کا بکرہ بن رہی تھی ایک طرف تو ان کو شیخ حسینہ کے آرڈرز ماننے تھے دوسری طرف ان کو جو ہے وہاں پہ سٹوڈنٹ جو ہے سٹوڈنٹس اگنس مومنٹ نام سے جو تحریف چلی تھی ان پہ گولییں چلانی نہیں دی لہٰذا ان کو کارگر تو پولیس ساری بھاگ گئی تھی سڑکو سے اب کل سے پولیس دوبارہ یونی فارم پہن کر آ گیا اور انہوں نے ریسٹور کر لیا وہاں کی آمین نے بطور ایک خاص ایک بہت بڑا رول کیا ہے کہ آمین شیخ حسینہ کی بات نہ مان کر جو ہے اپنے لوگوں پر گولی نہ چلا کر اسی کو بھاگنے پر مجبور کیا تو ہم اس کا بھی بلکم کرتے ہیں اور ہم بنگلہ دیش کی مائنارٹیز کے لیے سخت فکرمند ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور مائنارٹیز کسی بھی کنٹری میں ٹارگٹ کیجئے انڈیا ہو پاکستان ہو افغانستان ہو وہ بہت بری بات ہے مائنارٹیز کا پہلا حق ہوتا ہے کسی بھی کنٹری پر اور مائنارٹیز کی سرکشہ وہاں کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہم چاہتے کہ ان کو فورم سے بیشتر جو ہے سیکیور کیا جائے ان کے بزنس کو ان کے تمام طریقے کے بنگلہ جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ بس اسی لیے ہم یہاں پہ سب کٹھے ہوئے آپ کسی اول سے بھی بات کر سکتے میں یہ نہیں سمجھتا جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جماعت جس کا پہٹر پنتی کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس کی پرابرٹیز کو بچا رہی ہے اب اس میں کہاں تک لیکن اتنی بڑی مومنٹ اگر چلتی ہے کسی گورنمنٹ کو عورتھو کیا جاتا ہے اس میں مسکرینٹس ہوتے ہیں مسکرینٹس ہوتے ہیں ریڈیکل ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہے وہ ہر جگہ ہے برحال آپ کی بات صحیح ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے تطب ہوتے ہیں وہ ہوں کبھی یہاں ہوا کبھی ایسا ہوا ایسے نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہونا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اتنی بڑی اندولن کے نتیجے میں چار پانچ آدمی کی جان دانا اگر ایک آدمی کی بھی جان چلی جائے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نندنی ہے ایک کیا کھون بھی کیوں بھائے لیکن اتنا بڑا اندولن ایک گورنمنٹ کو جو سولہ سال سے وہاں کے پاور پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی ایک طرح سے انڈیموکرائٹک طریقے سے اس کو ہٹانا تو یہ سارا اس کے نتیجے میں ہوا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں کی جو بنگلہ وہاں کی ان کی جو شناکت ہے وہ بنگلہ ہے وہ ہندو مسلم سکھ حسائی کی شناکت نہیں ہے بنگلہ دیش بنگالی شناکت پر بنا تھا اور وہ شناکت ان پر سمنٹنگ کا کام کرے گی اور وہ سوسائٹی پھر سے بیک ٹو ناملسی لوٹے گی ہم یہ امید رکھیں